ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کھیت کے قریب درختوں کی کتار میں ایک درخت تھا وہی ایک درخت پر ایک ننی سی چڑیہ نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا وہ پورا دن جگہ جگہ دانہ تلاش کر کے کھاتی اس دفعہ بہار کے موسم میں اس نے چار انڈے دیئے وہ سارا دن ان انڈوں پر بیٹھ کر انہیں سیکھ دی جب انڈوں کے ٹوٹنے کا وقت آیا تو ان انڈوں میں سے چار بچے نکلے چڑیہ قریب ہی کھیت میں اتر کر ان کا پیٹ بھرتی اور چاروں بچوں کو اپنی چونچ سے کھانا کھلاتی بچوں کو ہر وقت بھوک لگی رہتی کیونکہ وہ ابھی چھوٹے تھے چڑیہ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو کھانا کھلاتی رہتی اس کھیت کا مالک کسان ایک چھوٹے دل کا مالک تھا اسے بہت غصہ آتا وہ غصے سے کہتا میں تو دن بھر محنت کر کے کام کر کے فصل اگاتا ہوں اور یہ کم بخط چڑیہ میری محنت پہ دن دہارے ڈاکہ ڈال دیتی ہے کسان اس کو پکڑنے کی فکر میں لگا رہتا آخر ایک دن اس کسان نے اس چڑیہ کو جال میں بھسا ہی لیا اس کو پنجرے میں بند کر کے وہ شہر کی طرف چل کھڑا ہوا تاکہ وہ بادشاہ سے انصاف طلب کر سکے چڑیہ بچاری پنجرے کی دیواروں سے سر مار رہی تھی اور کسان سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے مگر کسان نے اس کی ایک نہ سنی راستے میں کسان کو ایک آدمی ملا جس کی گاؤں میں دکان تھی وہ شہر سے دکان کا سمان لا رہا تھا ننی چڑیہ کی فریاد سن کر اسے بڑا ترس آیا اس نے کسان سے کہا کہ بھائی کسان میں تمہیں ایک جوتے کی جوڑی دوں گا اس چڑیہ پر رہم کرو اور اسے آزاد کر دو مگر وہ کسان زدی اپنی زد پہ اڑا رہا اور کہنے لگا کہ اس چڑیہ کا اور میرا انصاف اب بادشاہ سلامت کے دربار میں ہی ہوگا یہ کہہ کر وہ آگے بڑا تو اسے راستے میں ایک اور تاجر ملا بچاری چڑیہ کی فریاد سن کر اسے رہم آ گیا اور اس نے کسان سے کہا کہ بھائی کسان تمہارے بھی بچے ہیں اسے آزاد کر دو بطلے میں تم مجھ سے گڑ لے لو مگر ظالم کسان اپنی زد پر ہی اڑا رہا پھر کسان جلدی جلدی شہر پہنچ کر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گیا جب کسان کی باری آئی تو اس سے کہا گیا کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے اس نے بادشاہ سلامت کو اپنا سارا مسئلہ بتایا اور پھر بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ اس چڑیہ کا اور میرا انصاف اب آپ ہی کیجئے بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ کسان کو پانچ اشرفیاں دی جائیں اور ننی چڑیہ کو فوراً آزاد کر دیا جائیں مگر یہ بے وقوف کسان اپنی زد پر ہی اڑا رہا اس نے دوبارہ یہی کہا کہ مجھے انصاف چاہے بادشاہ سلامت نے دوبارہ حکم دیا کہ کسان کو ایک من اناج تے کر چڑیہ کو آزاد کر دیا جائے مگر کسان اپنی زد پر ہی رہا اور اب بھی نہ مانا بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا بادشاہ نے اپنے اکل من وزیر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا اس لیے وزیر نے کسان سے بولا اے کسان تو نہ صرف زدی ہے بلکہ بے وقوف بھی ہے یہ چڑیا ترے کھیت میں جا کر چوری نہیں کرتی بلکہ تجھ پہ احسان کرتی ہے یہ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا جاتی ہے جو تیری فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں ارے اوہ بے وقوف کسان تجھے تو اس ننی چڑیا کا احسان مند ہونا چاہیے بادشاہ کا انصاف یہ کہتا ہے کہ تجھے ایک ہفتے کے لیے جیل بھیج دیا جائے اور معصوم چڑیا کو اسی وقت رہا کر دیا جائے پھر کیا تھا کسان کھڑا کھڑا پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ پانچ اشرفیاں قبول کر لیتا اسے وہ کہاوت یاد آ رہی تھی کہ اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چھک گئیں کھیت